بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام وارث محمود ہے آج میں آپ کو ایک ڈان کی کہانی سناتا ہوں وہ بھی اٹلی کا مشفور مافیا ڈان جس کا خوف یورپ کے کئی ملکوں تک پھیلا ہوا تھا اس نے کیسے اسلام قبول کیا کیسے اس کی زندگی بدلی کیسے اس نے اپنے پورے گھر والوں کی پوری گینگ کی زندگی بدلی اس میں آپ کے لیے کیا کہانی ہے کیا سبق ہے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا فینس اٹلی کے مشفور ڈان تھے ان کی شہرت کا خوف یورپ کے کئی ملکوں تک پھیلا ہوا تھا فینس چھ بار پلیس مقابلوں میں بچ نکلے اور ان کا بیٹا آخر کار پلیس مقابلے میں مارا گیا ان کا نام ڈر خوف اور دہشت کی علامت سمجھا جاتا تھا منشیات کی سپلائی کے علاوہ گھنڈا ٹیکس ان کا بہت بڑا دندہ تھا بڑے بڑے بزنس مین ان کے نام سے ڈر جاتے تھے سہم جاتے تھے کہتے ہیں نا کہ جرم کی دنیا میں جانے کے بہت سارے راستے ہیں ٹریکٹ اور انڈریکٹ لیکن نکلنے کا وے آؤٹ کوئی بھی نہیں ہے لیکن فینس نے ایک خوبصورت رستے کے انتخاب سے دوبارہ واپسی کر لی ان کو ایک دفعہ منشیات کی سپلائی کے دوران قرآن مجید جو ترجمہ شدہ قرآن مجید ہے نا اس کا ایک نقصہ ملا اس نے کیا کیا اس کو پڑھنا شروع کر دیا جب وہ اس کی تیہ تک گیا اس کی تشریح تک گیا تو وہ پڑھتے پڑھتے وہ مسلمان ہو گیا اور فینس کے ساتھ اس کے گروہ کے کئی لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوئے اور انہوں نے جنہیم کی دنیا کو خیر آباد کہہ دیا لیکن اگر اس کی بیوی کی بات کی جائے تو اس نے بہت دیر بعد فینس کے حسین سلوک کی وجہ سے اسلام قبول کیا اس کی بیوی کا کہنا ہے کہ پہلے فینس جو مافیا تھا جو ڈون تھا اٹلی کا وہ شراب میں دھت آ کر گھر مجھے مارتا بھی تھا گالیاں دیتا تھا برا بلا کہتا تھا لیکن اب وہ ٹوٹلی چینج ہو گیا ہے اب وہ میری رسپیکٹ کرتا ہے مجھ سے محبت کرتا ہے اور میرا خیار رکھتا ہے اور مشہور مافیا ڈون جس کا نام فینس تھا لیکن اب اس کا اسلامی نام عبدالسلام بن چکا ہے اور اپنے بارے میں کہتے ہیں عبدالسلام اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں نے ایک نیا جنم لے لیا جیسے میں ایک نئی زندگی لے کر اس دنیا میں آیا ہوں یہ زندگی بہت خوبصورت ہے اور یہ زندگی با مقصد ہے وہ فینس وہ مافیا ڈون جس کے ڈر سے لوگ گھروں سے نہیں نکلتے تھے آج اٹلی کی سڑکوں پر غریب لوگوں میں اور محتاجوں میں کھانا تقسیم کرتے دکھائی دیتے ہیں اور فینس ایک دائی ایک مبلغ بن چکے ہیں ان کی وجہ سے کئی لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں دوستو یہ کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ناؤمید ہو چکے ہیں آپ سوچتے ہیں بہت سارے گناہ سرزرد ہو چکے ہیں گناہوں کی دلدن میں لطپت ہوں تو یقین جانے اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی وقت بھی آپ پر نازل ہو سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ جب چاہے جسے چاہے ہدایت دے ہمیں یہ ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے اور اس پرفتن دجالی دور میں ہمیں دین کی ثابت قدمی نصیب فرمائے آمین سم آمین یا رب العالمین اگر یہ ویڈیو آپ دوستوں کو اچھی لگے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیار کیے گا اللہ نوے باندھ